سلام علیکم یوٹیو فیملی میں امید کرتے ہیں آپ سب خیرے ارسے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کبھلا ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں آج میں گھر کی کری ہوں ڈیپ کلننگ کیونکہ اید میں تین چار دن ہی رہ گئے اس لیے میں نے کچن کی ساری اچھی طرح سے ڈیپ کلننگ کر لیے ساری صفائی جھاڑو پوچا فریج بھی ساف کر لی ہے بیٹ سین وغیرہ سب کچھ ساف کر لی ہے واش روم بھی دھو دی ہے میں نے اور ابھی یہاں پہ بیٹ شیٹ وغیرہ چینج کیے تھوڑا کھلارہ ڈالا ہوا ہے کیونکہ واشنگ مشین لگائی ہوئی ہے بیٹ شیٹ چینج کی ہے واشنگ مشین لگائی ہے میں نے دیکھ سکتے ہیں واشنگ مشین لگائی ہوئی ہے میں نے بس اب کام شام کریں گے اور پھر آج آپ کو میں اپنی اید بھی دکھاؤں گی کہ میرے میرے میں نے مجھے اید میں کیا لے کے دیا ہے سو سٹیک ہے میں نے کر لیا ہے واشنگ مشین بھی لگا چکی ہوں میں اب اوپر سے میں علماری کھولنے لگی ہوں کیونکہ اوپر علماری میں آئیزہ کے بچپن کے کپڑے پڑے ہوئے بیگ میں تو میں نے سوچا کہ نکال کے انیسا کو دے دیتی ہوں ہم لوگ ایک دوسرے کی چیز استعمال کر لیتے ہیں کیونکہ میری بیٹی نے اتنے کپڑے پہنے نہیں تھے اور جلدی جلدی آپ کو پتا ہے چھوٹے جوتے ہیں بلکل نیو نیو کپڑے پڑے ہوئے تو میں ابھی نکال ہوں نے انیسا کے لیے کپڑے اوپر سے میں نے انیسا کے لیے کپڑے نکال لی ہیں آئیزہ کے ہم تو ایک دوسرے کے پہنا دیتے ہیں کیونکہ نیو ہوتے ہیں سارے تو یہ میری بیٹی کے ایک سے ڈیڑھ مہینے کے کپڑے اور آئیزہ کے تو میں بہت کپڑے بناتی تھی ماشاءاللہ سے اس کی نانی دادی پھپو سب آئیزہ کو بہت کپڑے لے کے دیتی تھی تو اس لیے سارے نیو نہیں ہوئے تو میں نے سوچا کہ انیسا کے کام یہ نے اوپر بیک کھولا ہوا تو تو مجھے یہ اپنا سوٹ نظر آ گیا یہ میرے ولیمے کی میکسی تھی تھوڑی اسی بس دوبارہ میں اس کو پہن نہیں سکی کیونکہ تھوڑا سا ہی آس اس کا کام پیور شیفون پر کام تھا نا تو تھوڑا سا کام خراب ہو گیا اس کی وجہ سے تھوڑی میں ڈرائی کلن کروا لیتی تو میری میکسی بلکل صحیح رہتی لیکن بس مجھے دماغ میں نہیں رہا تو پھر میں نے ڈرائی کلن تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے تو اب اس کو میں نے نکال آئیں کہ میں نے بولا ابھی میر نند کی بیٹے کی شادی آ رہی ہے ایک سال کے اندر تو میں نے سوچا اس کے ساتھ میں کوئی اچھا سا سوٹ بنوان ہوں گی کیونکہ اس کا دوبٹہ اور ٹراؤزر تو بالکل صحیح سلامت ہے تو کیوں نے اس کے ساتھ ایک اچھا سا سوٹ بنا لیا جائے اور مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں نے ایک دفعہ پہنی اور میری میکسی خراب ہو گئی چلیں کوئی نہیں چیزیں ہی ہیں لیکن دوک ہوتا ہے اتنا انسان پیسے بھر کے لیتا ہے اور دوبارہ پہن بھی نہیں سکی میں اس کو اب اس کے ساتھ میں دوبٹے اور ٹراؤزر کے ساتھ نیا سوٹ بنوان گی کام سے میں فارغ ہو چکی ہوں میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں میں نے عید کے لیے کونسے سوٹ بنوان ہے اچھا میرے میاں نے بولا ہے کہ عید کے سوٹ لے کر دوں تو میں نے ان کو منع کر دیا کیونکہ پہلے ہی میرے پاس سوٹ پڑے تھے اور امی لوگ بھی دیکھے گئے تو مجھے اتنا فضول خرچی کرنے کا شانگ نہیں ہے تو یہ میرے میاں نے مجھے ہماری اینیورسری پہ گفٹ کیا تھا سوٹ وہ میں نے سلوا لیا اسٹیش کروایا ہے اور دوبٹہ ساتھ نہیں تھا ٹوپیس تھا دوبٹہ لیا ہے میں نے ساتھ میں یہ پائپنگ وغیرہ بھی کروای ہے اور اس کے ساتھ یہ میں نے ہپس لیئے چیزب سے اور مجھے اتنے جھمکوں کا شانگ نہیں اس لئے میں بڑے بڑے نہیں دیتی اس کے ساتھ یہ میرے میاں نے مجھے یہ شوز دیلا ہے بہت ہی پیارے مجھے بہت پسند آئے تھے یہ اور ایک یہ پیر دلوائے اور یہ بھی میرا سوٹ ایک بڑا تھا یہ امی نے مجھے پچھلے سال عید پہ دیا تھا اور ساتھ میں یہ بینگلز بھی میرے میاں نے مجھے جے ڈوٹ سے دلوائی تھی پہلے اور یہ پچھلے سال میری ممہ نے عید پہ دیا تھا اور تو میں نے اس سال سٹیش کروایا ہے کیونکہ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہی مجھے اتنا شانگ نہیں ہے تو اس لئے میرے میاں نے کہا کہ میں عید کی آپ کو لے کے دیتا ہوں تو میں نے کہا نہیں بس جب ہے تو پھر کیا لے کے دینے کی ضرورت ہے اس لئے یہی میں ابھی عید پہ پہنوں گی سوٹ اور ابھی ان کے ساتھ کوئی چیزیں رہتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ لوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی بس گھری ہم تو گھری عید گزارتے ہیں تو اتنے فضول پیسے خرش کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ جب پڑے تھے یہ بھی ابھی ہماری انیورسٹی تھی جینوری میں انہوں نے دلایا تھا تو بس یہی میں نے سٹیش کروا لیا یہ عید کی تین پیار سی فروکس ہیں یہ بھی بالکل نہیں پڑھنی ہے تو میں نے سوچا یہ بھی انیسہ کو دے دیتی ہوں کیونکہ اب عید کو یہ چھوٹی ہو چکی ہے چلو میری بیٹی نے ایک سے دو دو دفعہ پہنی ہے اس کے کام آ جائیں گی بہنیں تو بہنوں کی چیزیں پہنی لیتی ہیں میں نے رکھے تھے میں نے بولا تھا کوئی میری اگر اللہ مجھے آگے بیٹی دے یا ہمارے گھر میں کسی کو ہوئی تو میں ان کو دوں گی انشاءاللہ تو اب میں یہ بھی انیسہ کو دے رہی ہوں وہ بھی میری بیٹی دے رہے ہیں ہم یہاں پہ تھوڑا بہر آئے ہیں آمنہ نے درزانی کے پاس جانا تھا اور میں نے آئیزہ کے کپڑوں کا بھی پتہ کرنا تھا یہ دوال کیتے جو سیلنے کے لیے دیو ہے آئیزہ نے کپڑے تو نہیں سیلے اب درزان کے پاس جا رہے ہیں آمنہ کے ساتھ اور راستے میں میں نے سبزیں بھی لیں اور آئیزہ کی چیز وغیرہ بھی لیے جاتے ہیں درزان کے پاس ہائے کرتے ہیں آئیزہ آئیزہ ہائے کریں ہائے میری بیٹی ہائے کر رہی ہے دیکھیں یوٹیوب پہ رہ رہے کے سب کچھ سیکھ گئی ہمارے ساتھ بس کیا کریں ہم بچے یہی سیکھیں گے تو یہاں پہ روزہ ہم نے کھول لی ہے اور میں اور میں میہ جی بیٹھے ہیں میں اس ٹائم میہ جی سلام اور میہ جی آپ کا بہت بہت شک یا آپ نے مجھے ہی اتنی اچھی عید کی چیزیں دلوائی لیکن جب سوٹ پڑے تھے تو کیا ضرورت تھی مجھے سوٹ لینے کی ایک چیز جب پڑی ہے تو ضروری فضول خرچی کرنی ہے تو بس اب ہم آج کا ولوگ یہی پہ اینڈ کرتے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا اور میری عید بھی پسند آئی ہوگی بس جو چیز مل جائے اسی میں خوش رہنا چاہیے اور میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت خوش رہتی ہوں اور بس مجھے میرے چینل کو لائک شب سے سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ کریں ملتے ہیں کل ایک نئے ولوگ کے ساتھ اور کل آج بڑی رات بھی ہے اور کل ہم انشاءاللہ ضرورت بھی دلوائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے سب یہ کیا کرتے ہیں تو ملتے ہیں کل ایک نئے ولوگ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا لائے ویڈیوز کو لائک شکریہ